ہتم سمیر پیر دوستو آر جاپ کو اپنی امی کے بارے میں بتاؤں گی میری امی دنیا کی سب سے اچھی امی ہے میری امی سب سے میری امی سب سے میری امی ناٹا بنا کر دیتی ہے میری امی سارے گھر کے کام کرتی ہے میری امی اس سے بہت پیار کرتی ہے میں بھی امی سے بہت ایک ہوں شکریہ پیارے بچوانے آپ کو بھی کے بارے میں بتاؤں گی شہ کی مکھی کو ہوتے ہیں مکھی دلکھوں پر چھتے ہیں سب سے بہت مکھی کو مکھوں کو ملکہ کا چھتا ہے تاکہ دوسری مکھیوں پر ہمیں نہ کرتاکے مکھی مکھییاں پلو سسٹر سلاتی ہے جس کا شہ ہوتے ہیں وو میٹھا ہوتے ہیں شہ کی بلا ہوتے ہیں شہ کرنا بھی دا کے بیٹھے ہیں مردی کے آگے منزل تراش کر مرد جائے تجھ کو اندر تراش کر ہر شیشہ کو جاتا ہے پتھر کی جوز سے پتھر کو جائے و شیشہ تراش کر تردے سے تیرے کیا ہوا سجیان درگے دنیا پر دے اس لگے تراش کر خودی کو کر پولینٹک نہ نہ کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر پولینٹک نہ کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے پتہ تیری رضا کیا ہے Today I will tell you about Alamah Ipaz He is a measure point He was born in South Court 9.1877 He wrote poetry in Urdu He wrote lots of poetry such as بچے کی دعا مکڑا اور مکھی پہاڑ اور گھلیری He is the most famous point 5 children Alamah Ipaz died on 21st April 1938 But his ideas live taught After he اپنے کی ڈال پہ ڈال کے پتہ ایک بار اپنے کی ڈال پہ ڈال کے پتہ ایک بار ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے Thank you پیارے بچے میں آج آپ پہ کے بارے میں بتاؤں گی اور ارکھ ہی زمین زمین گھول ہوتی ہے زمین کے دو حصہ ہیں لینڈ اور بارٹر لینڈ حصہ کس کی بارا حصہ ہوتا ہے بارٹر کس کانے بارا حصہ ہوتا ہے بارٹر حصہ 70% ہے لینڈ حصہ 30% ہے جوا ہم اسلام علیکم بچوں میں آج آپ کو سرکر کے بارے میں بتاؤں گی سرکر گول ہوتا ہے پاس سرکر کی طرح ہوتا ہے بچوں میں آج آپ کو اس کے سیلے بتاؤں گی CIRCILD سرکر ہم